ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کا لاکھ لاکھ فضل و احسان کہ الحمدللہ اس سال تیس روزے رکھنے کی ہم سب کو سعادت حاصل ہوئی ہے جو بھی عبادتیں ہم نے کیے ہیں اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اگر ہے تو یہ سب کچھ اللہ کے فضل و کرم سے ہے ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں روزے رکھنے کی بھی سعادت عطا فرمائی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی سعادت عطا فرمائی راتوں کو قیام کرنے کی سعادت عطا فرمائی گناہوں سے بچایا اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں بلکہ ایک صاحب تم اس سے کہنے لگے ایسی پوچھنے لگے کیا سمجھتے ہیں حضرت آپ کتنے پرسنٹ لوگ روزے رکھ رہے ہوں گے میں نکی کم سے کم سا پچاس پرسنٹ تو رکھی رہے ہوں گے تو کہنے لگے نہیں غلط نوے پرسنٹ لوگ روزے نہیں رکھ رہے ہیں بزرگ آدمی تھے چائے کا ہوٹل ہے ان کا وہ بیان کر رہے کہ یہ میں جانتا ہوں جہاں میں بیٹا ہوا ہوں کتنے لوگ آتے ہیں یہاں پر جاتے ہیں جنہیں آپ سمجھ رہے ہوں گے شاہد یہ روزے دار ہیں نہیں ہیں وہ روزے دار یہ حالات ہیں اس لیے ہم نے اگر روزے رکھے ہیں یہ رمضان کے مہینے میں عبادت کی ہیں تو یہ محض اللہ کی توفیق سے ہے یہ اسی کو تمام چیزیں نصیب ہوتی ہیں جس کو اللہ یہ سعادت عطا فرماتا تو کیا اس پر پھر ہمیں اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے بڑی پیاری حدیث پاک حضرت معاز بن جبل کے کاند پر آقا نے ہاتھ رکھا اور فرمایا خدا کی قسم اے معاز میں تم سے پیار کرتا ہوں تم سے محبت کرتا ہوں اور یہ کہنے کے بعد میں آقا نے فرمایا اے معاز یہ دعا اپنے معمولات میں شامل کر لینا یہ کرتے رہا کرنا یہ ایسی دعا ہے یہ کرتے رہو گے تو آپ سعادت مند رہو گے کونسی دعا آقا نے تلقین فرمائی آقا فرماتے ہیں یہ دعا کرتے رہنا اللہم انی علا ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اے مالک مولا تم میری مدد فرما ذکر پر شکر پر اچھی عبادت پر مالک مولا یہ سب کچھ تیرے ہی فضل سے ہوگا اور اگر تیری مدد ہمارے ساتھ شامل نہ ہو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں اس لیے اگر آج ہمیں یہ دن نصیب ہوا ہے کہ مہینہ مکمل ہو رہا ہے ایک طرف افسوس بھی ہے اور دوسری طرف اس بات کی خوشی بھی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے روزے رکھے ہیں عبادت کی ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر بھی ادا کریں خاص کر جو عیدین کی راتیں ہیں خاص کر یہ جو آنے والی عید الفطر ہے اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں حدیث پاک میں آتا جو عیدین کی راتوں کو عبا قیام کرتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے سجدے میں سر رکھ کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کا دل مردہ نہیں ہوتا جبکہ بہت سے لوگوں کے دل مردہ ہو جاتے ہیں اس لیے جب دوسرے لوگوں کے دل مردہ ہو رہے ہوں تو وہ لوگ جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس پر تو ان کے دل مردہ نہیں ہوتے ہیں مگر ہمارے معاملات تو بڑے جیب و غریب ہیں ہمارے تو نوجوان کیا ہماری بہن بیٹیاں کیا اس کو تو ایسا سمجھتے ہیں آزاد تو ہوتا شیطان جیسے ہی چاند دکھائی دیتا مگر ہمیں ایسا لگتا کہ وہ تو آزاد ہوا ہی مگر ساتھ ساتھ میں پوری نوے انسانی بھی کیا آزاد ہو جاتی ہے کیا آپ شریعت کے حکام آپ کے اوپر سے اٹھ گئے کیا ہمارے رولانے کے لیے دل چیر دینے کے لیے یہ باتیں کافی نہیں ہیں کہ ہمیں یہ خبریں ملتی ہیں کہ عید کے دن اتنی شراب بکتی ہے کہ جتنی کے پورے مہینے میں نہیں بکتی آپ کہیں گے کہ غیر مسلم لیتے ہوں گے ہم کہیں گے اگر غیر مسلم لے تو وہ تو رمضان کے مہینے میں بھی خرید سکتے تھے لیکن آج عید ہی کے دن کیوں اتنی بک رہی ہے تو یہ مسلمان کیا نہیں جاتے کیا مسلمان اب بے لگام ہو گئے اس لیے ہمیں سوچنا پڑے گا ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ عیدہ بھی اگر منائی ہیں تو ہمارے بزرگوں نے حضرت عمر فاروق عاظم کی عید کو دیکھئے آپ امیر المومنین ہیں اور اس کے بعد میں آپ کمرے میں بند ہوتے ہیں رونے کی آواز آتی ہے آپ کے ساتھیوں کو جیسے آپ کے پاس میں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کے ساتھی کہ حضور آج ہادہ یوم العید تو آج تو عید کا دن ہے تو خوشی کا دن ہے رونے کی کیا بات ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے کیوں رو کیوں رہے ہیں وہ کہتے ہیں عید ان کی ہے کہ جن کے عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی ہوں مگر میرا حال تو یہ ہے کہ انا لا ادھری میں نہیں جانتا کیا میں مقبول بندوں میں سے ہوں یا اللہ کے دھتکارے ہوئے بندوں میں سے ہوں معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہاں عبادت نہیں ہے روزے نہیں رکھے راتوں کے قیام نہیں کی ہیں معاملہ یہ ہے صرف رونا اس بات پر ہے نہیں معلوم مجھے کہ میری عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے اس انداز میں وہ عید منا رہے ہیں شہزادوں کو دیکھو تو حضرت عبداللہ ابن عمر جو ان کے صاحبزادے ہیں عید کے دن پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ منظر دیکھ کر امیر المؤمنین کا اس وقت میں آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں کہ بیٹا آج تمہارا کہیں دل ٹوٹ نہ جائے کہ جب تم دوسرے بچوں کو نئے کپڑے پہنے ہوئے دیکھو تو وہ بچہ بھی کتنا فرمبردار بچہ تھا حضرت عبداللہ ابن عمر کتنے فرمبردار تھے اپنے والد کے وہ بیان کرتے ہیں والد محترم میرا دل کیوں ٹوٹے گا جب مجھے یہ معلوم ہے میرا اللہ مجھ سے راضی ہے اور میرے والد مجھ سے راضی ہیں میری والدہ مجھ سے ناراض نہیں ہے والدین ناراض نہیں ہے تو میرا دل نہیں ٹوٹے گا یہ سن کر کہ حضرت عمر فاروق عظم نے اپنے بیٹے کو اپنے گلے سے لگایا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ مالک مولا تیرا شکر ہے تو نے اولاد بھی دی ہے تو مجھے اتنی نیک اولاد عطا فرمائی ہے ان کی عیدہ تو اس طرح سے مر رہی ہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ عید کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پورے مہینے کی کمائی ہوئی تمام نیکیوں کو جا کر کہ اپنی ہوتلوں پر اور اسی طرح گلی کوچوں میں جا کر کہ ہردنگ مچائیں جا کر کہ اس طرح سے اپنے آیاشیاں کرتے نظر آئیں یہ لگے ہی نہیں کہ صاحب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پورے مہینے مہنتیں کی ہیں اور آج یہ روڈ اوپن نکلے ہیں تو ان کے کسی عمل سے یہ ظاہر ہی نہیں ہو رہا ہے کہ انہوں نے عبادتیں بھی کی ہوں ایسا قدم مت اٹھائیے بلکہ آپ کا قدم تو یہ ہو حدیثوں میں تو یہ آتا ہماری تو عید بھی ہے تو الحمدللہ شریعت کے دائرے میں ہے عید کی نماز پڑھنے کے لئے جائیں تو آپ پر کہتے ہوئے جائیے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اور ایک سماح ہو اس انداز میں یہ تکبیر ہم بلند کرتے ہوئے جا رہے ہوں جس راستے سے گئے دوسرے راستے سے بدل کر کے آئیں یہ مستحب طریقہ ہے اور جب اس انداز میں ایک حجوم کی شکل میں جب ہم یہ تکبیر بلند کر رہے ہوں اللہ کی کبریائی بلند کر رہے ہوں تو پھر اللہ کتنا خوش ہوتا اللہ فرشتوں سے فرماتا اے فرشتوں یہ بتاؤ کہ جس مزدور نے اپنی پورا کام کر لیا ہو تو اس کی عجرت کیا ہونا چاہیے تو فرشتے کہتے ہیں مالک و مولا اس کو تو پوری پوری مزدوری ملنا چاہیے تو اللہ فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ یہ جتنے بھی آج کھلے میدانوں میں یدگاہوں میں مسجدوں میں آج میری کبریائی بلند کر رہے ہیں عید بھی منا رہے ہیں تو میری عبادت کر کے تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی بخشش فرما دی ہے گی اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے یہ تو بخشش کرانے کا دن ہے حدیثوں میں آتا کہ جتنی اللہ تبارک و تعالی پورے ماہ رمضان میں جہنم سے لوگوں کو آزادی کا پروانہ آتا فرماتا ہے اتنے عید کے دن اللہ آزادی کا پروانہ جہنم سے لوگ کو آتا فرماتا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن میں اپنے اس رات کو خرافاتوں میں نہ گزاریں بلکہ ہو سکے تو آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کیونکہ جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو خود اللہ کا فرمان ہے اللہ فرماتا وَلَاِن شَكَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّكُمْ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں مزید تمہیں آتا فرماؤں گا اس لئے ہماری جو بھی عیدہ ہوتی ہیں وہ اسی انداز میں ہو غریبوں کو دیکھو فقیروں کو دیکھو ان کو اپنی عیدوں میں شامل کہو کہیں ایسا نہ ہو کیونکہ عید نام صرف و صرف اس کا نہیں لَيْسَ الْعِيدُ لِمَنْ لَبِسَ الْجَدِيدُ عید نام نئے کپڑے پہننے کا نہیں ہے اِنَّمَا الْعِيدُ لِمَنْ خَافَ الْوَعِيدُ عید کو اس کی ہوتی ہے جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے گا اللہ تعالیٰ تمام میرے جو بھی آرڈینس ہیں دیکھنے والے ناظرین ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اور عالم اسلام کو آنے والی اس عید کو خوب خوب مبارک فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے امت مرخومہ کی بخشش و نجات فرمائے اور اللہ تعالیٰ جو بھی قید و بند کی مسئیبتیں جھیل رہیں خاص کر مفتی سلمان ازہری حلدانی کے لوگ اور فلسطین کے لوگ سب کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اور یہ رمضان ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ